آپ کی کیا کمیٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اور اپنے ساتھ اللہ آپ کو خوش رکھے نجم بھائی میں پھر وہی دو باتیں کہوں گا دیکھو آپ اگر ابھی ابھی اٹھا کے دیکھو آپ تاریخ ہو دیکھو اس میں آپ دیکھو گے کہ جن بادشاہوں کے ذریعے شیعر پھیلی جن بادشاہوں کے ذریعے شیعر پھیلی وہ بادشاہ اپنے وقت کے علماء کرام کی بہت قدر کرتے تھے وہ ان کے مشورے سے چلا کرتے تھے کیونکہ جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو تب آپ کی طبیعت کے اندر توازو آئے گا اور جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو یہ بات بھی بری لگے گی کہ کوئی خیر کا کام جو آپ کے ہاتھ سے ہوا لوگ کہیں کہ بھئی اللہ نے آپ کو توفیق دی یہ بات بھی بری لگتی ہے کہ یا اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں بھئی یہ تو میں نے کیا ہے یہ جب اللہ رب العزت اللہ رب العزت کو تو انسان کی توازو پر فیصلہ ہوتا ہے تو جب اس بات کا احساس ہو کہ بھئی مجھے اپنے ساتھ اچھے لوگوں کو رکھنا ہے جب اس بات کا احساس ہو جائے تو پھر آپ دیکھئے نجم اللہ نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا یہ جو بھی مولانا بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ جو مولانا بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں آخر ان سے بھی تو پوچھو نا کہ انہوں نے جو ان کو جو خیر اللہ والوں کی صحبت سے ملی وہ ان کو ان کی صحبت سے ملی یا ان کو اپنے علم سے ملی واہ بہت خوبصورت بات بہت خوبصورت بات صحابہ بھی صحابی بنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے بنے نا بے شک بے شک ہاں تو ان میں سے کئی ایسے تھے جن کی جو علم کی لائن سے شاید اتنے اونچے نہ ہوں جس لائن سے تابعین تھے لیکن کیا صحابہ کے تذکیے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کیا ان کی روحانیت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے بے شک کیا اللہ سے ان کے تعلق کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے یہ کہاں سے ملا ان کو تو اس لیے میں ایک چھوٹی سی عرض آپ کے اس پروگرام میں کر دوں کہ بھئی خدا کے واسطے موبائل کا فضول استعمال کم سے کم کرو ابھی میں منانا کی بات سن رہا تھا کہ منانا فرمارے تھے بھئی قرآن قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھنا اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا ولی کتنی صحیح بات کر رہا ہے لیکن میں یہ سوچ رہا تھا مجھے وہ بچپن کی ایک بات یاد آ رہی تھی کہ بلی کے گلے میں گلے میں گھنٹی باندے گا کون بھئی قرآن کی طرف ان کو لائیں گے کیسے ہم کہ بھی یہ قرآن کو پڑھیں اس کے لیے تو بہت ساری چیزوں کو لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا نا فضول پہ انٹرنیٹ پہ جانا چھوڑنا پڑے گا نا چوبیس گھنٹے واتس ایپ کے اوپر بیٹھنا چھوڑنا پڑے گا نا ہر وقت کے لیے ای میلوں کے اوپر اور ہر وقت فیس بک کے اوپر تو ہر وقت ٹوٹر پہ جانے کو چھوڑنا پڑے گا نا تھوڑی دیر کے لیے تو وقت نکلے گا نا اب دماغ میں بھی ٹوٹر گھساوا ہے سوچوں کے اندر بھی واتس ایپ گھساوا ہے آنکھیں بھی سارا وقت فیس بک دیکھ رہی ہیں یہ اللہ کا ولی قرآن کہاں سے پڑے گا اللہ اکبر بہت خوبصورت بات